ہمارا ٹاپک ہے سب کا جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہوا آزمائش شرط ہے ایسا نصر سے ہے ایک بورے آدھی نے مرتے وقت اپنے کوتے بیٹے کو نصیت کی کہ بیٹا آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بلانا اور کسی نے کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور عزیزوں کو بھی کسی آزمائے اس کے وقت ضرور پکنے کی کوشش کرنا تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو یہاں دو لفظہ ہے اکلوتے ہو گیا اکیلے اور ہے آزمائش کہتے ہیں پرکھنا آزمانا کوئی دنوں بات بڑا مر گئے اور بیٹے نے بھاک کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا تہیہ کر لینا ہو گیا ارادہ کر لیا اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حکموں کے لیے مقبری ہو گیا یعنی جاسوسی کا کام کرتا تھا وہ اس نوجوان کے گھر میں آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بھا بھی گیا گا پکارتا تھا ایک لوگ نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان کسائی کہتے ہیں وہاں گوشت مہتنے والے کو کسائی کی دکان سے سری پائے خرید کر لیا سری پائے ہو گیا سار اور پاؤں اس نے سوچا کہ اپنے مرہوم باپ کی نصیب کو پرسنے کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائے لے کر جب وہاں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈھل چکی تھی اس نے حضیرے میں گبرائے ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہاں گھر میں روشنی نہ کرے اور ایک ڈال کہتے ہیں ہم جو اپنی زمان میں ٹیار خانوزہ رو گیتے ہیں لے کر چک چاپ آنگن میں گڑا کھوڑنے لگا بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے قرآن دشمن کو پتل کر دیا ہے اور جس کی کھوڑنی کو اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں بیوی چکچا گھڑا کھوڑتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوڑنی کو دفن کر دیا اس کام سے فارغوں کو نوجوان تو گہلی نمز ہو گیا لیکن اس کی بیوی کو ہوگ کہ مارے ساری رات نہیں نہ سکی صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا تو اس دستاری جاسوس تھا ان کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں ترامت کرنے لگا اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کی چیرے پر ہوایاں اڑ رہی ہیں اور اس کی آنکھیں سرکھ ہو رہی ہیں پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہوگی لیکن یہ بات اسے اخلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ ہی دیا کہ بھا بھی سچ سچ بتائیں کیا بات ہے یہ سننا تا کہ نوجوان کی بیوی پھول پھول کا رونے لگی اور اس نے التجائے کرنے لگی کہ بھئی آتم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہیں اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پلانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر سرکار کروایا ہے جو رات کے ہلیرے میں ہم دولوں نے گھڑا خود کا رامل میں چھپا دیا ہے سرکاری مقبر نے خاتون کو دلاسہ دیا کہ گھرانے کی کوئی بات نہیں اور رٹے پاؤں اپنے دوست کی کاراش میں جا لکھلا ایک فاک سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک ایسی ورادات ہوئی تھی جہاں کوئی قاتل مقتور کا سرکار کر لے گیا تھا مقتور کے وارس کھاتے پیتے لوگ تھے کھاتے پیتے لوگ تھے انہوں نے قتل کا سوراک لگانے والے کو لکھ انام دینے کی منادی کرا دی منادی کرا دے نا اعلان کرنے والا منادی اعلان کرنے والا اور پولیس میں قاتل کو تغراج کرنے میں سردرم تھی ادھر سرکاری مقبر کو جب یہ جب اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین ہو چلا کہ ہو نہ ہو یہ کام اس کے دوست نے کیا ہے دوستی کا رشتہ کیا ہوتا یہ بات اس نے کبھی سوتی نہ تھی چنانچہ اس نے اپنے فرائز منظمی اور اعلان کی لالت میں پولیس کو خبر کر دی اور پولیس کے عملے کو لے کر اپنے دوست کے گھا کی طرف روانہ ہوا راستے میں اس نے اپنے دوست کو گھا کی طرف جاتے ہو کے دیکھا تو اس نے پولیس کے عملے کو قاتل کی نشاندہ ہی کراتے ہوئے یہ دخواست کی کہ وہ اسے اپنے دوست کا سامنا کرنے کی عذیت سے بچائے رکھے عذیت ہو گیا تکلیف یہ کہہ کر وہ ایک طرف کو چھپ گیا اور پولیس نے جوہن 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 کو گھرستار کر کے کھانے پہنچا دیا ہانے دار اشتہاری ملزم کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا اشتہاری ملزم ہو گیا وہ ملزم جس کے پھکڑنے کے لیے اشتہار کیا گیا ہو پھولے نہ سمانا ہو گیا بہت خوش ہو رہا تھا بہت خوش ہو رہا اور اس نے فوری طور پر تفتیشی عملے کو ملزم سے اقبال جرم کروا کا مکلور کا سارا اور آلات پر قطر رویرہ پر آمد کرنے کا حکم دیا تفتیشی عملہ ہو گیا چھاندین کرنے اور عملہ اقبال جرم کرنا ہو گیا جرم تسلیم کرنا یہ سنکر نجوان نے جس جو کسی طرح بھی قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا نجوان کے حضور آپ میرے ساتھ میرے گھر چسی لے چلیے آلائے آلائے قتل اور سری پائے دونوں کی نشاندہ کروں گا تھا نجوان کے مو پر ایک جو داکھ تھپڑ رسید کرتے ہوئے گر جا مزاق کرتے ہو نجوان نے دل برداشتہ گاچے میں جواب دیا دل برداشتہ غزانہ غمگین حالت میں جواب دیا کہ جناب میں مزاق نہیں کر رہا ہوں آپ میرے آپ مجھے میرے گھا تو لے چلیے کھاندار نجوان کو ساتھ لے کر اس کے گھا پہنچا تو نجوان کی نشاندہی پر گھڑے میں سے وہ کھلا برامت کیا گیا جس میں سری پائے رکھے ہوئے تھے نجوان نے کھاندار سے مخاطر ہو کر کہا کہ حضور مقتور قصر تو آپ نے ملاحت فرما لیا آپ کو مل گیا اب آلائے قطر باقی ہیں ان میں سے ایک آلائے تو میری بیوی ہے جسے آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈھونگ رچایا ڈھونگ رچانا ہو گیا فرید کا جال پھیلانا اور دوسرا کا آلہ آپ کا وہ مقبول ہے جسے آزمائش رہا ہے میں نے دوست بنایا تھا اب کھاندار سمجھ گیا کہ یہ سارا قصہ محض آزمائش کا ہے تو اس میں کچھ یہ الفاظ ہیں آپ کے لفظ ان کے لئے معنی بلیک بورٹ کی لکھتا ہوں لفظ اور مہنے اکلوتے ہو گئے اکیلے آزمائش پرکھنا آزمانا تحییہ ارادہ سری پائے سر اور پاؤں ناچاکی ناراضگی ورادات باقہ بنادی اعلان کرنے والا تکلیف استحاری ملزم وہ ملزم جس کے پکڑنے کے لئے اشتار دیا گیا ہو پھول اینا سمانا بہت خوش ہونا تفتشی عملہ چھان بین کرنے والا عملہ اقبال جرم جرم تسلیم کرنا آلہ آلہ کی جھوہاں جربت داشتہ ہمگین آہ ڈھوم رچانا فیر کا جال پھلانا یہ سب چیزیں آپ اپنی کارٹی پر لکھ لیے لکھ لیجئے گا تو انشاءاللہ کل ہم اس کا اس کے سوالات کریں گے